نئی صبح کی آڈیو کولم سرویس میں خوش آمدید روزنامہ ایکسپریس سے کولم پیش ہے بچارہ سوالی ہے کولم نگار ہے جعوید چودری اور آواز ہے ملیہ امین کی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naysubha.org نام تو طیبہ تھا لیکن عرب اسے یسرب کہتے تھے عربی میں یسرب تکلیف اور بیماری کے مقام کو کہا جاتا ہے یہ بات تھی بھی درست پورے عرب میں سب سے زیادہ بارشیں اسی علاقے میں ہوتی تھی لہٰذا وادی میں زہریلے مادے پیدا ہو گئے تھے جو بھی طیبہ میں قدم رکھتا بیمار ہو جاتا لیکن پھر وہاں میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں محققین کہتے ہیں یہ اگست 622 کا پہلا ہفتہ تھا لیکن کچھ کا خیال ہے یہ اکتوبر کا مہینہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبعہ میں چودہ دن قیام کے بعد یسرب میں داخل ہوئے تو بنو نجار کی بچیوں نے دف بجا کر استقبال کیا اس واقعے کے 1380 برس ایک ماہ اور تیس دن بعد ہم ٹھیک اس جگہ کھڑے تھے سامنے ایک قدیم قلعے کے آثار تھے شیخ الحدیث ڈاکٹر شیر علی نے قلعے کی طرف اشارہ کر کے بتایا وہ بچیاں وہاں کھڑے ہو کر دف بجا رہی تھی قریب ہی ایک مسجد تھی بتایا گیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں حجرت کی پہلی نماز جمعہ ادا فرمائی تھی قلعے اور مسجد کے درمیان ایک آہاتہ تھا اور آہاتے میں ایک چبوترے کے آثار تھے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کی درخواست پر نماز عطا کی تھی پلکوں پر آسو آفشار کی طرح گرنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے آگے بڑھے تو یسرب مدینہ بن گیا اور تیبہ منورہ اور پھر یہ شہر دنیا میں سکون ایمان شفا اور قبولیت کا مرکز ہو گیا یہ شہر کیا ہے آپ اس کی حدود میں داخل ہوتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے سلکتے کوئلوں پر چلتے چلتے ایسی وادی میں آگئے جہاں گلاب کی نرم پتیاں پیچھی ہیں اور ہوا امبر اور مشک کے بطن سے جنم لے رہی ہے دنیا بھر کے درخت دن کو اکسیجن اور رات کو کاربن ڈیاکسائیڈ بناتے ہیں سوائے مدینہ کے اشجار کے یہ بے عدبی ہے ڈاکٹر صاحب نے عربی کے ایک شیر پڑھا واہ کیا نازک احساس اور ہزاروں لاکھوں پھولوں کی گندی فکر تھی شاعر نے کہا اگر تمہیں مدینہ میں سکون نہیں ملتا تو پھر کہاں ملے گا اگر تمہاری دعائیں مدینہ میں قبول نہیں ہوتی تو پھر کہاں ہوں گی انسار کو بڑی شدت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار تھا وہ روز صبح گھروں سے نکلتے اور شہر سے بھائر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرنے لگتے سورج ڈوبتا تو ساتھ ہی آس بھی ڈوب جاتی لیکن صبح سورج کے ساتھ چوک دیت پھر آنکھ کھول لیتا اس دن بے انتہا گرمی تھی لوگ شام سے پہلے ہی مایوس ہو گئے لیکن جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی نے قبا میں قدم رکھا ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا اور اے لوگو تمہارا نجات دہندہ آ گیا کا نعرہ لگا کر گلیوں میں دورنے لگا امیدیں ایک بار پھر تولو ہو گئی چودہ دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے لئے روانہ ہوئے تو سیکڑ و جانسار دائیں بائیں چل رہے تھے یہ انسار تھے وہ انسار جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں آنکھیں بچھائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کو اپنے گھروں کھیتوں باغوں اور دکانوں میں حصہ دیا اور بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پایا تاریخ کو ہنین کی وہ شام کبھی نہیں بھولتی جب میرے آقا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نو مسلموں کو مالِ غنیمت سے زیادہ حصہ دیا چند انسان نے یہ تقسیم ناپسند کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا کیا تم کو یہ بات پسند نہیں کہ لوگ اونٹ اور بکریہ لے جائیں اور تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اپنے گھر آؤ انسان بے اختیار ہو کر چیخے ہمیں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درکار ہیں اور پھر وہاں گریہ کا سہلاب آ گیا داڑیوں سے ہنسوں ٹپکنے لگے قریش اونٹ اور بکریہ لے گئے اور انسان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مل گئے یہ اعزاز اب دنیا کی کوئی طاقت اہل مدینہ سے چھین نہیں سکتی انسان مہمان نواز تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے تھے آج میں مدینہ کے شہری کسی اجنبی کو دیکھتے ہیں تو اسے محمد کہہ کر پکارتے ہیں اور ساتھی کو یا ستیق لہٰذا یہ دنیا کا واحد شہر ہے جس میں ہر مہمان ہر اجنبی کا نام محمد اور ہر ساتھی صدیق ہے انسان نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توازو کی اور ان کی نسلیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہمانوں کی خدمت کر رہی ہیں رمضان میں پورا مدینہ اشیاء خورد و نوش لے کر ملزد نبوی میں حاضر ہو جاتا ہے دسترخوان مچھا دیے جاتے ہیں مزبانوں کے بچے ملزد نبوی کے دالانوں ستونوں اور دروازوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بھی مہمان نظر آتا ہے وہ اس کی ٹانگوں سے لپٹ کر افطاری کی دعوت دیتے ہیں مہمان دعوت قبول کر لے تو مزبان کے چہرے پر خوشی پھیل جاتی ہے نامنظور کر دے تو مزبان کی پلکیں گیلی ہو جاتی ہیں میں ملزد نبوی میں داخل ہوا تو ایک سات آٹھ برس کا بچہ میری ٹانگ سے لپٹ گیا اور بڑی محبت سے کہنے لگا چچا آپ میرے ساتھ بیٹھیں گے میرے منجمد وجود میں ایک نیلگوں شولہ لرز اٹھا میں نے جھک کر اس کے ماتھے پر بوسا دیا اور سوچا یہ لوگ واقعی مستحق تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اللہ کے گھر سے اٹھ کر ان کے گھر آتھائرتے اور واپس نہ جاتے ہیں وہاں روزہ اتھر کے قریب ایک دروازہ ہے باب جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حجرہ مبارک میں قیام فرماتے تھے افتار کا وقت ہوتا دسترخان مچتا گھر میں موجود چند کھچوریں اور دودھ کا ایک آت پیالہ اس دسترخان پر چن دیا جاتا حضرت بلال ازان کے لئے کھڑے ہوتے تو آپ فرماتے عائشہ باہر دیکھو باب جبرائیل کے پاس کوئی مسافرہ تو نہیں آپ اٹھ کر دیکھتی واپس آ کر ارز کر دی یا رسول اللہ وہاں ایک مسافر بیٹھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خجوریں اور دودھ کا وہ پیالہ باہر بچوا دیتے میں جو ہی باب جبرائیل کے قریب پہنچا میرے پیروں کے ناخنوں سے رانوں کی ہڈیوں تک ہر چیز پتھر ہو گئی میں وہی بیٹھ گیا باب جبرائیل کے اندر سرا سہٹ کر حضرت عائشہ کے اجرے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں میں نے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچا آج بھی رمضان ہے ابھی چند لمحو بعد آزان ہوگی ہو سکتا ہے آج بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ سے پوچھیں ذرا دیکھئے باہر کوئی مسافر تو نہیں اور امہ عائشہ ارز کریں گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر ایک مسافر بیٹھا ہے شکل سے مسکین نظر آتا ہے نادم ہے شرم سار ہے تھکا ہارا ہے سوال کرنے کا حوصلہ نہیں بیکاری ہے لیکن مانگنے کی جررت نہیں لوگ یہاں کشکول لے کر آتے ہیں یہ خود کشکول بن کر آ گیا اس پر رحم فرمائے ہیں رسول اللہ بیچارہ سوالی ہے بیچارہ بیکاری ہے اور پھر میرا پورا وجود آنکھیں بن گیا اور سارے آزا آنسو یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا ہمارے کانٹینٹ سے مطالق اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائے استعمال کیجئے موسیقی 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 موسیقی